موسیقی اوم شانتی آج 22 جون 2023 ہے اور بابا نے کہا کہ اگر ہمیں صدا شف بابا کی سمرتی رہے یاد رہے دل میں تو ہمیں صدا خوشی رہے گی جب ہماری بدھی بھٹک جاتی ہے بدھی یوک ٹوٹ جاتا ہے تو اداسی آتی ہے اور اسی لیے ہمیں اپنا چاٹ رکھنا ہے کہ ہم صدا بابا کی یاد میں رہے سمرت کرتے رہے دلی دل میں بابا نے آج ہمیں وردان دیا ہے آتھورٹی کے آسن پر ستھت رہے سہج یوگی جیون کا انبھاو کرنے والے مہان آتما بھاو بابا نے ہمیں آتھورٹی کا آسن دیا اب یہ آتھورٹی ہے انبھاو کی آتھورٹی جیسے کوئی سپیکر کی سیٹ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ سپیکر ہیں تو سہجتہ سے بیقتی سپیکر بن جاتا ہے سیٹ لے لیتا ہے لیکن بابا نے کہا کہ اب ہم بچوں کو انبھاو کا آسن لینا ہے اس کی آتھورٹی بننا ہے سپیکر کی سیٹ ہوتی ہے اور انبھاو کا آسن ہوتا ہے کیونکہ انبھاو کرنے کے لیے تپ چاہیے یوگ چاہیے تیاغ چاہیے جب ہمارا بدھی یوگ ایک باپ میں ہوتا ہے ویارت چنتن نہیں ہوتا نہ کسی کا پربھاو ہوتا ہے تب ہی ہم کسی بھی گن شکتی و جان کا انبھاو کر سکتے ہیں یعنی اسے اپنے پریکٹیکل جیون میں لا سکتے ہیں اگر ہم پرانی دنیا کے رسوں میں ہیں تو ہم شریشت سنکلپوں کی رسنا نہیں لے سکتے تو جو انبھاو کی آثورٹی بن جاتے ہیں ارثارت انبھاو کے آسن میں بیٹھتے ہیں وہ مہان آتھمائے بن جاتی ہیں کیونکہ 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 جان سننا سنانا یا سپیکر بننا شریشت ہے کیونکہ وہ بانی کی سیوہ ہے لیکن اس سے بھی اتم ہے انبھاو کا آسن جیسے کسی وشیش پوزیشن پر ویکتی ہوتا ہے تو اس کے آگے سب جھک جاتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اسی پرکار اگر کوئی ویکتی انبھاو کے آسن پر ہے ارثارت اسے کیول جیان تھیوریٹیکل ہی نہیں پریکٹیکل میں انبھاو ہے تو اس کے آگے مایا جھکے گی نہ کی وہ مایا کے آگے جھکے گا اور ایسی ہی آتمایں مہان آتمایں بنتی ہیں تو آج ہم اس بات کا اٹینشن رکھیں کی ہمیں انبھاو کے آسن پر ٹکنا ہے اوم شانتی